عادت حسن منٹو اردو عدب کا ایک بہت بڑا نام ہے ان کا افسانہ نگاری یا جو ہمارے معاشرے کے ڈیفرنٹ مسائل ہیں ان کو افسانے کے ذریعے لکھنے کے ایک اپنا ہی انداز تھا ان کی عمر تو تقریباً ترتاریس برس رہی لیکن منٹو آج بھی اپنے کام اپنے افسانوں کی وجہ سے آج بھی زندہ ہیں ان کی کام کی ڈیپت کا آپ اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ان کے مرنے کے تقریباً ستر پچھتر سال کے بعد بھی ان کے کام کے اوپر فار ار اگینس دونوں کے اوپر ان کے اوپر بات ہوتی رہتی ہے اور اسی طرح ایک لٹریشن کے اوپر بات ہوتی بھی رہنی چاہیے منٹو نے مختلف افسانے لکھے اور ایسے افسانے جو بلکل ایک پڑھنے والے کو کاری کو بلکل جنجھوڑ کے رکھ دیتے ہیں انہی افسانوں میں بہت سمفے اس کے اوپر ان کے اوپر کیس بھی چلے ان کو فوش ایک لکھنے والا بھی کہا گیا لیکن آج تک بھی جب ان کو آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا ڈیپ جا کے بندے کو ہٹ کرتے تھے یا ایک سوسائیٹی کے مسائل کو ہٹ کرتے تھے ان کے کچھ افسانے جو مشہور ہوئے یا ایسا کہنا چاہیے کہ جن کی بہت سے انہیں سپیسیفیکلی جیل بھی جانا پڑا ان میں کالی شلوار ہے بو ہے اوپر نیچے اور درمیان ہے ایس ویل ایس تھنڈا گوش بھی ہے ان افسانوں کو افکورس میں نے پڑھا بھی لیکن مہری ایک اپنی اگر یہ تھوٹ پروسس تھی کہ میں کوئی ایسی ایک کتاب کے اندر اگر مجھے کچھ کچھ لٹریچر مل سکے جس کے اندر یہ ہو کہ لوگ تو ان کی کام کو کٹیگرائز کرتے ہیں منٹو خود کیا کرتے ہیں اپنے کام کے بارے میں خود وہ کیا ایک وہ حالات و واقعات ہے جس کے اندر انہوں نے یہ افسانے لکھے یا وہ کیا اپنے جو افسانے ہیں اس کے جو ایک جو اس کو سمارائز اگر کرنا ہو یا اس کا ایک جو امپیکٹ ہے اس کو وہ خود کس طرح سے ایکسپلائن کرتے ہیں تو یہ میرا مسئلہ حل ہوا جب مجھے یہ ملی کتاب تھنڈا گوش اس کا انوان ہی ان کے افسانے تھنڈا گوش سے ہے لیکن اس کے اندر بہت سارے اور بھی ان کے اس طرح کے شارٹ سٹوریز اور افسانے بھی ہیں اس کا جو پہلا چپٹر ہے بک کا زحمت مہر درخشا اس میں منٹو نے ساری کی ساری کارگزاری بیان کی ہے کہ وہ کون سے کیسے کانٹیکس تھا اس دور کے دوران جس میں ان کا یہ تھوٹ پروسس اس طرح تھا کہ انہوں نے یہ سٹوری لکھی یا یہ افسانہ لکھا تھنڈا گوش اور اس کے بعد جب ان کو اس تھنڈا گوش کی پاداش میں ان کو پر ایک کیس چلا اس پوری کیس کی پروسیڈنگ ایز ویل ایز آخر میں انہوں نے ایک پورے پرچہ دیا جب جج نے انہوں نے یہ کہا کہ آپ اپنی صفائی میں کیا کہنا چاہتے ہیں اور اس میں انہوں نے پورا ایک 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 ایکسپلین کیا کہ وہ تھنڈا گوش کو کس طرح دیکھتے ہیں تھنڈا گوش کی کہانی منٹو کی زبانی اچھا آج کے ویلاغ میں جب ہم یہ بھی پورے تھنڈا گوش کے اوپر بات کریں گے اور پورے ایک منٹو کی سائیڈ یا ان کی ایکسپلینیشن آپ سے میں شیئر کروں گا تو بڑا امپورٹنٹ ہے جنہوں نے ان کا افسانہ تھنڈا گوش نہیں پڑا تو تھوڑا سا وہ اسے اگر پڑھیں تو انہیں پھر یہ تھوڑا سا چیز سمجھا جائے گی کہ کس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے میں تھوڑا سا اس کو بڑا کوکلی جاؤں گا اس کے اوپر کیونکہ میں افسانے کے بجائے میں بات کروں گا جو منٹو نے پوری کی پوری اپنی ایکسپلینیشن ہے تو میں اس کے اوپر بات کروں گا یا وہ پوری آپ سے شیئر کروں گا کوٹ انکوٹ لیکن جن لوگوں نے تھنڈا گوش نہیں پڑا تو میں نے ان کے لیے یہ نیچے ڈسکرپشن کے اندر یوٹیوب کے ایک لنک دیا ہے انہوں نے بڑا ایک ڈرامائی اس کی ترکی سے ایکسپلین کیا ہوا ہے بہت اچھے طریقے سے کیا ہوا ہے تو یہ یوٹیوب لنک سے کم از کم ایک آپ کو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ پورے کا پورا افسانہ تھا کیا اس کی کیریکٹر کیا تھے اور اس کی سٹوری بیلڈنگ کیا ہے اور باقی کی چیز میں آپ کو تھوڑی سی بتا بھی جاتا ہوں تھرڈا گوش سٹارٹ ہوتا ہے دو بڑے سٹرانگ کریکٹر ہیں ایشر سنگھ اور کلونت کور یہ ایک سکھ کریکٹر انہوں نے بتائیں اپنے افسانے کے اندر ایشر سنگھ کو ایک بڑا انہوں نے ایک بڑا سٹرانگلی بیلڈ قسم کے ایک بندہ دکھایا ہوا ہے کلونت کور کو ایک اس طرح کی خاتون دکھایا گیا ہے جس کی بڑی ہائی قسم کی سیکشل ڈیزائرز ہیں اور اس کی جو ہے نا فگرز ایشر سنگھ جیسا ہی ایک سٹرانگ قسم کا بندہ اس کی سیکشل ڈیزائر کو بھی فلفل کر سکتا ہے تو یہ کپل میں اب یہ بھی ہوتا ہے ایشر سنگھ جو ہے تو اب یہ وہ دن ہے جب پارٹیشن ہوئی انڈیا پاکستان کی اور لوگ مائیگریٹ کر رہے تھے ایشر سنگھ کا یہ ہے کہ وہ ایک کسی گینگ کے ساتھ ہوتا ہے جہاں یہ لوٹ مار کرنے جاتے ہیں قتل بھی کرتے ہیں اور مال و مدہ اٹھاتے بھی رہتے ہیں ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایشر سنگھ جاتا ہے اسی طرح ایک کسی ٹرینڈ کو لوٹنے کے لیے اور تقریباً وہ وہاں پہ قتل و غارت ہوتی ہے کسی ایک سوری کسی ایک گھر کے اندر قتل و غارت ہوتی ہے کسی مسلم فیملی کے اندر چھ سات بندوں کو وہاں پہ وہ قتل کرتے ہیں اپنے اس آلے کے ساتھ ایک جوان لڑکی ہوتی ہے تو ایشر سنگھ کا دل میں یہ آتا ہے کہ اگر میں ویسے تو میں کلونت کور میری اتنی ایک ہائی سیکشل ڈیزائر والی میری ایک وائف بھی ہے لیکن کیوں نہ آج تھوڑا سا الگ سا کچھ ٹیسٹ لیا جائے دماغ کے اندر اس طرح کیا خیالات آتے ہیں وہ اس خاتے ان کو اٹھا گے ساتھ لے آتے ہیں اپنے کندوں کے اوپر اور ان کا یہ ہوتا ہے کہ اگر اسے مارنے سے پہلے اگر کچھ اس کے ساتھ اپنی جنسی خواہشات پوری کر دی جائیں تو اس میں برائی نہیں ہے اب جب ایشر سنگھوں سے لے کر آتے ہیں اس خاتون کو اور جاڑیوں میں راستے میں دیکھتے ہیں اور اس کو ایک جگہ پہ لٹا دیتے ہیں اور تمام کاروائی جب وہ کرنے لگتے ہیں ایک جنسی تعلقوں سے ایک دیٹ مومنٹ آف اٹھائیم ہونے لگتا ہے کہ لڑکی تو مر چکی آرڑی خوف کے مارے جب اس کے جسم کو وہ حال لگاتے ہیں تو وہ بلکل تھنڈی پڑی ہوتی ہے اور اسی کو آثر نے اس کو بولایا تھنڈا گوشت اب وہ چیز جو ہے تو ایشر سنگھ جیسے بندہ جو پروٹل قسم کے ایک بندہ ہے اور اس کو اتنا سخت امپیکٹ کرتی ہے مطلب جو ایک قتل و غارت اس کی ہر رات کا کام ہے کہیں نہ کہیں وہ چیز اس کے اندر کو نہیں جوڑ سکی لیکن ایک مردہ لاش اس کے اندر ایک ضمیر کو جوڑ دیتی ہے اور وہ اتنا امپیکٹ کرتی ہے کہ وہ بلکل لاغر ہو کے واپس گھر آتا ہے اب جب وہ گھر آتا ہے تو کلوند کو اور بلکل اسی طرح ایک تریڈیشنل ریڈی ہوتی ہے کہ اس کو منڈو نے ایک اپنے ہی بڑے پیارے جو ہے ڈرامائی انداز کے اندر اور یہ سی یوٹیوب لینگ جو میں نیچے شیئر کیا رہا ہوں آپ لازمی دیکھیں تو اس کے اندر بتایا ہے کہ کس طرح سے وہ اس کے ساتھ جو ہے تو ایک اپنا کنیکشن پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اس شر سے بلکل ایک اپنی دنیا میں لاؤسٹ ہوتا ہے اسے کوئی پرواہ نہیں وہ کیا کہہ رہی ہے کیا کہہ رہی ہے اس پر آہستہ آہستہ تھوڑا سا کلوند کو اور کو غصہ آتا ہے وہ جو سوچنے لگتی ہے کہ یہ تو بلکل مجھ سے اس کی کوئی ایک سیکشل ڈیزائر ہی میری طرف نہیں ہے آیا یہ اس کی سوچ کہیں اور چلی یہی ہے اور میبی بھی تو وہ اسے پوش کرنے لگتی ہے اسے پوشنے لگتی ہے میں جب بتاؤ تمہاری کیوں سیکشل ڈیزائر نہیں ہے کیوں تم مینٹلی لاؤسٹ ہو تم کیوں ایک جس کو کہتے ہیں کہ مینٹلی دور دماغی طور پر نامرد کیوں ہو گئے ہو ایشیر سنگھ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا وہ اس کو آئیں بائیں شائع کرتا ہے مختلف بہانے دیتا ہے اور اس پر کلوند کو اتنا غصہ آتا ہے کہ وہ وہی ایک تیز آلہ جس سے وہ قتل کر گیا ہے تو وہ آت میں لیتی اور کہتے ہیں اگر تم نے مجھے نہ بتایا تو میں اسی سے تمہیں جان سے مار دوں گی ایشیر سنگھ پھر بھی اسے کچھ نہیں بتا سکتا وہ ایک اپنی ہی الگ دنیا میں ہے اس ٹھنڈے گوشن اس کے پورا زمیر جنجوڑ کے رکھ دیا ہے اتنے میں کلوند کو اور اتنا غصہ آتا ہے وہ ایک آلے کو چلاتی اور وہ اس کی پوری کردن کو کار دیتا ہے خون بلکل بیہ رہا ہے اور اس موقع کے اوپر ایشیر سنگھ ایک کریکٹر بتایا گیا جو اس کو پھر یہ ساری سٹوری بتاتا ہے کہ یار کس کس طرح سے میں ایک لڑکی کو اٹھا کے لائیا لیکن اور کس طرح سے آلموس میں ایک لاش کے ساتھ اس طرح کا کوئی ایکٹیوٹی سیکچول ایکٹیوٹی کرنے لگا تھا اچھا یہ تو ہو گیا پورے کا پورا تھنڈا گوش افثانہ اب منٹو نے اپنے جو پہلے چپٹر میں تھوڑا سا پورا ایک جو اس کانٹیکس کو بیان کیا اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے منٹو سٹارٹ یہ اس پوائنٹ سے کرتے ہیں کہ میں 1948 میں جنوری 1948 میں جب میں نے مائیگریٹ کیا یہ بمبی سے میں کراچی اور کراچی سے پھر میں لاہور ہے تو وہ کہتے ہیں کوئی پروسس ایسیلف ایک میرے لئے بڑا پینفل تھا میں کنفیوز تھا ایک فضائق سوزگوار سی تھی پھر پورا پورا دن ایک کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا سوچتا رہتا تھا کہ what this partition means to me what this partition means to everyone ایک کتلوہ آرت تھا ایک ظلموں بربریت تھی وہی لوگ وہی پروسی جو ایک ساتھ رہتے تھے وہ ایک ایسیلف کی جان کے دشمن ہو گئے تھے ایسیلف ایسیلف نیچر تھی تو اس چیز نے ان کے کہتے ہیں کہ اس دوران کے لئے مجھے منٹلی بڑا امپیک کیا پھر وہ کہتے ہیں کہ مزید اس کے اوپر جو ہے تو زخموں پر نمک چھڑکا جب وہ مختلف ایسے جگہوں پر گئے جہاں سے امیگرنٹس جو انڈیا سے آئے ہیں تو ان کی وہ کہتے ہیں بہت سارے ایسے تھے جو ایک بڑے اچھے لائف سٹائل سے تھے لیکن یہاں پر اس طرح کی حالات تھے کہ نہ ان کے پاس کچھ کھانے کو تھا اور بالکل ایک نہ بڑی مشکل قسم کی زنگی گزار رہے تھے ساتھ ساتھ اور بہت سے ایسے لوگ بھی تھے جو یہاں کے اوپر مختلف عدالتوں کے اور مختلف میکموں کا چکر لگا رہے ہیں کیونکہ وہ ہندو جو یہاں سے مائگریٹ ہو گئے ان کی جائداد ان کا پیسہ اور یعنی اپنے نام پر کروانے یا ٹرانسفر کرانے کے لیے لائنوں میں لگے ہوئے تھے تو انہوں نے اتنا ایک اتنا بڑا تضاد دیکھا اور اس تضاد میں انہوں نے بڑا ایک بڑا امپیکٹ کیا اور آئی ٹھنک یہ کانٹیکس کو بتانے کی کوششیں کرتے ہیں کہ وہ جو بروٹل قسم کے ایک انہوں نے انسان کا فیض دیکھا یا جو ہمارے معاشرے کی انہوں نے بے حصی دیکھی اس ٹائم کے اوپر اس نے انہیں ایک مجبور کیا ہے انہوں نے لکھنے میں تھنڈا گوشت بھی اور تھنڈا گوشت اسی کی اکاسی بھی کرتا ہے بتاتے ہیں کہ جب میں ایک دفعہ افکورس موف کر گیا پاکستان میں تو اب اگلا کام یہ تھا کہ کچھ کرنے کو جی تو چاہتا نہیں تھا لیکن پیسے بھی سارے ختم ہو گئے اور کچھ نہ کچھ کرنا بھی تھا کیونکہ انہوں نے کچھ تھوڑا ایک اپنے افکورس ان کا شوق بھی تھا پینے کا بھی ساتھ تو وہ کہتے ہیں اس سب کے لیے مجھے کچھ نہ کچھ تو لکھنا تھا کہیں نہ کہیں تو لکھنا تھا ایدگرد کہتے ہیں میں جب دیکھنا شروع کیا تو انہی دنوں افکورس انہوں نے تھوڑا سارا پروسس تے ایکسپلین کیا ہے لیکن لانگ سٹوری شارٹ ایک جو رسالہ تھا جعوید اس کے اندر انہوں نے ایک اپنی سٹوری تھڑا گوشت ہے جو اپنا افثانہ ہے وہ لکھ کے دیا کہتے ہیں میں جب یہ لکھا مہینہ تو سب سکون رہا تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے کسی نے نوٹس نہیں کیا اور سٹوری چلی گئی ہے کیونکہ منٹو کے ہر ایک افثانے کو انہوں نے بڑا کرٹیکلی دیکھا جاتا تھا کہ کہیں کوئی فہش قسم کی اس کے اوپر کوئی چیز تو انہوں نے نہیں لکھی ہے یا اس کے اوپر کوئی پروسیڈنگ تو نہیں ہو سکتی مہینے کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ پتا چلا کہ جی اس طرح کے ہمارا تمام کا تمام کام اٹھایا جا چکا ہے پولیس چھابے بھی مار رہی ہے اور انہوں نے پولیس سٹیشن بھی بلائیا گیا اور ان کے اس کام کے اوپر ایک کیس چل گیا اب وہ کیس کی تمام پروسیڈنگ ہوئی اس میں سارا انہوں نے ایکسپلین کیا گیا ہے کہ اس کے اس طرح سے مختلف لوگوں نے اپنے گواگہان پیش کیا گیا انہوں نے مختلف کانٹیکس سے دیکھا گیا مولوی ہزاد تھے انہوں نے کہا یہ بالکل ایک فہش ہے اور پیرا روی کی طرف یوت کو لگا رہی ہے بہت سارے آرٹس اور پڑھے لکھے لوگ تھے وہ یہ کہتے ہیں یہ جی ماشر کوئی اس کے اپنا ایسنس کو دیکھیں اس کا ہے نا اس کو دیکھیں کہ یہ مطلب ایک مقصد اس کا کیا ہے چیز یہ نہ دیکھیں کہ ورڈنگ کیا جیز رہی ہے یہ دیکھیں کہ اس کا بگر پکچر میں مقصد کیا ہے اور کیا ایک میسج کیا دے رہی ہے اینیویز جب یہ ساری چیزیں ہوئی تو آخر میں عدالت نے جج نے منٹو کو کہا کہ آپ اپنی صفائی میں اگر ہمیں کچھ لکھ کے دیں منٹو نے اپنی صفائی کیسے دی وہ میں کوٹ ان کوٹ اس کتاب سے آپ کے لئے پڑھتا بھی رہوں گا منٹو کا تحریر بیان کچھ یوں ہے میں افسانہ تھنڈا گوش مہنامہ جعوید لاہور کا مصنف ہوں جو استغاسے کے نزدیک اریان اور فہش ہے مجھے اس سے اختلاف ہے یہ افسانہ کسی بھی نکتہ نظر سے ایسا نہیں ہے فہاشی کے مطالق بہت کچھ کہا جا چکا ہے اور کہا جا سکتا ہے مگر یہ ایک تیش ادامر ہے کہ عدب ہرگز ہرگز فہش نہیں ہو سکتا افسانہ تھنڈا گوش کو اگر عدب کے دہرے سے باہر کر دیا جائے تو اس کے فہش ہونے یا نہ ہونے کا سوال پیدا ہو سکتا ہے مگر یہ افسانہ ایک عدیب کی تصنیف ہے جو عدب جدید میں کافی اہمیت رکھتا ہے تھنڈا گوش کے سٹینڈرڈ کے بارے میں کہا سنا جا سکتا ہے یہ کہا جا سکتا ہے یہ افسانہ میرے دوسرے افسانوں کے پائے کا نہیں یہ کام عدبی نقادوں کا ہے اور انہیں اس بات کا حق ہے کہ وہ یہ جانچیں پرکھیں مگر اس افسانے پر کسی صورت میں بھی کبھی فہاشی کا الزام نہیں لگایا جا سکتا اس لیے کہ مصنف کی طرف سے افسانی عدب میں اچھا برا جیسا بھی ہے یہ ایک صافہ ہے لیکن اس صورت میں کہ مجھے اپنی پوزیشن صاف کرنا ہے آئیے اس افسانے کو اچھی طرح جانچیں کہ اس میں فہاشی کا کوئی پہلو نکلتا ہے یا نہیں افسانہ ٹھنڈا گوش جیسا کہ ظاہر ہے ایک افسانہ ہے جس کا اکپی منظر یو تو گزشتہ فسادات ہیں لیکن دراصل جس کی بنیاد انسانی نفسیات پر قائم ہے اور انسانی نفسیات کا جنس سے چولی دامن کا ساتھ ہے بات یہاں قابل غور ہے کہ قتل و غارت نے اور لوٹ مارنے یہ شیر سنگھ پر کوئی اثر نہیں کیا تھا اس نے کئی انسانوں کو موت کی گاٹ اتارا تھا مگر اس کے ضمیر پر احساس کی ایک ہلکی سی خرش بھی نہ آئی تھی لیکن جب وہ لڑکی کی ٹھنڈی لاش پر جھکا تو اس کی مردان کی غائب ہو گئی افسانہ ٹھنڈا گوش کے بطن میں جو کچھ بھی ہے ظاہر کے فہش نہیں انوان ہی ایک اس کا ثبوت ہے کہ افسانہ پڑھنے والوں کے دل و دھماہ میں شہوت کی گرم لیڑے نہیں دورائے گا جو حادثہ ایشر سنگھ کو پیش آیا وہ کیسے کاری کو شہوانی جذبات کی طرف مائل کر سکتا ہے افسانے کا موضوع گناونی سے ہی لیکن کیا اس کو پڑھنے کے بعد ہمیں انسانیت کی وہ رمک دکھائی نہیں دیتی جو ایشر سنگھ کے سیاہ کلب میں خود اس کا مقروف فعل پتا کرتا ہے اور یہ ایک سہد مند چیز ہے کہ اس افسانے کا مصنف انسانوں اور انسانیت سے مایوس نہیں ہوا اگر مصنف نے ایشر سنگھ کے دل و دماغ پر نفسیاتی رد مل پیدا نہ کیا ہوتا تو یقینہ ٹھنڈا گوش ایک نہائید ہی محمل چیز ہوتی منٹو لکھتے ہیں کہ مجھے افسوس ہے کہ وہ تحریر جو انسانوں کو بتاتی ہے کہ وہ انسان سے حیوان بند کر بھی انسانیت سے علاق نہیں ہو سکتے فحش اور شہوت اوبارنے والی سمجھی جاری ہی ہے اور یہ لطیفہ ہے کہ افسانے میں ایک انسان کو اس کی رہی سے ہی انسانیت ایک بہت بڑی سزا دیتی ہے یہ بات قابل غور ہے کہ ایشر سنگھ کو اپنی چری ہوئی گردن کا بلکل احساس نہیں تھا اس کو آخری سانس تک صرف ایک ہی بات ستاتی رہی کہ وہ ایک تھنڈی لاج سے زنا کرنے والا تھا ہیر اور تقریر میں شہر و شائری میں سنگسازی اور سنم تراشی میں فہاشی تلاش کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کی ترغیب ٹھولنی چاہیے اگر یہ ترغیب موجود ہے اور اگر اس کا شائبہ بھی نظر آ رہا ہے تو وہ تحریر وہ تقریر وہ شیر وہ بد کتی طور پر فہش ہے افسانہ ٹھنڈا گوش پڑھ کر اگر کسی صاحب کے جذبات برنگیستہ ہوں تو انہیں کسی ذہنی معالج سے رجوع کرنا چاہیے ایک مریض جسم ایک بیمار ذہنی ایسے غلط اثر لے سکتا ہے جو لوگ روحانی ذہنی اور جسمانی لحاظ سے تندرست ہیں اصل میں انہی کے لئے شائر شیر کہتا ہے افسانہ نگار افسانہ لکھتا ہے اور مصور تصویر بناتا ہے میرے افسانے تندرست اور صحت مند لوگوں کے لئے ہیں نورمل انسانوں کے لئے جو عورت کے سینوں کو عورت کا سینہ ہی سمجھتے ہیں عورت سے زیادہ آگے نہیں بڑھتے جو عورت اور مرد کے رشتے کو استجاب کی نظر سے نہیں دیکھتے افسانہ ٹھنڈا گوش ایک سچی تصویر ہے اس میں کوئی ابحام نہیں بڑی ہی بہمائنہ صاف گوئی سے اس میں ایک نفسیانی حقیقت کی نکاب کو کشائی کی گئی ہے اگر اس میں کہیں گندگی اور غلازت ہے تو اسے مصنف کے ساتھ نہیں بلکہ افسانے کے کرداروں کی ذہنی سطح کے ساتھ منصوب کرنا چاہیے مجھے آخر میں یہ کہنے کی اجازت دیجئے کہ مجھے اندہائی افسوس ہے کہ استغاسے کی طرف سے میری تصنیف تھنڈا گوش پر کوئی عدبی تنقید نہیں ہوئی ہے اگر ایسا ہوتا تو مجھے دلی مسارت ہوتی افسانے میں اگر کوئی فنی کمزوری رہ گئی تھی بیان میں اگر کوئی سکم تھا انشاء میں اگر کوئی خامی تھی تو مجھے اس کا علم ہو جاتا اور میں بہت کچھ حاصل کر لیتا لیکن میں یہاں ملزموں کا کٹیرے میں کھڑا ہوں اور ایک نہایت ہی گناونی الزام کا مو دیکھ رہا ہوں کہ میں نے اپنی تصنیف کے ذریعے لوگوں کے شہوانی جذبات ہو رہے ہیں اس کے خلاف میرے دل سے احتجاج کے سوا اور کوئی چیز نکل سکتی ہے اور کیا چیز نکل سکتی ہے حیرت ہے کہ تھنڈا گوش پڑھ کر کاری کا ذہن خوف و نفرت میں منفوف ہونے کے بجائے شہوت سے ملوث کیسے ہو سکتا ہے اور بھی حیرت ہے کہ ایشر سنگھ کو جو ہلناک سزا ملی وہ پڑھنے والے کی دل و دماغ میں شہوانی جذبات کیسے پیدا کر سکتا ہے یہ ساری کی ساری ایک اپنی صفائی میں منٹو لکھ کے عطالت کے اندر پیش کرتے ہیں یہ کوٹ ان کوٹ ان کے سارے ورڈز ہیں کہ وہ تھنڈا گوش کیسے دیکھتے ہیں اور وہ یہ بتانے کی کوشش بھی کرتے ہیں کہ اگر اس کا بگر پکچر میں میسیج دیا ان کو سمجھنے کی کوشش کیا جائے تو وہ ایک ہماری انسانیت کو جنجوڑنے کے لیے ہے رادر کہ اس کو شہوانی جذبات اوبارنے کی اس اس میں نظر سے دیکھا جائے بارال عطالت نے ساری کی سارے ان کی تحریر بھی لی اور ساری چیزیں لی اور جج نے کچھ فیصلہ یوں لکھا ان کے خلاف کہانی بانوان تھنڈا گوش غور سے پڑھنے کے بعد مجھے اتمنان ہو گیا ہے کہ اس میں کارین کا اخلاق بگاڑنے کا میلان موجود ہے اور یہ ہمارے ملک کے مروجہ اخلاقی میاروں کی خلاف ورزی کرتا ہے اس لیے میں ملزم سعادت حسن منٹو کو اکفاہش تحریر پیش کرنے کا ذمہ دار ٹھہراتا ہوں اور اسے زیر دفعہ 292 پی 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 جی تین ماہ قید با مشوقت اور تین سو روپے جرمانے کی سزا دیتا ہوں عدم ادائیگی جرمانے کی صورت میں اس کو مزید 21 یوم کی سزا بگتنی پڑے گی تینکیو ویڈی مچ فور ووچنگ